جیون میں ایک بار ایسا دور آیا جب میں بینک رپٹ ہو گیا دیوالیا ہو گیا میرا میری بنائی ہوئی کمپنی گھاٹے میں چلی گئی کرونوں کا کرزہ چل گیا میرا ویپتیقت بینک بیلنس زیرو یعنی شونیا ہو گیا کمائی کے سب ذریعے بند تھے اور سرکار کی طرف سے گھر پر کھڑکی کے چھاپے لگ گئے یہ بات دھیرو بھائی کو پتا چلی بینا کسی سے پوچھے یا جانے انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے اور میرے مطر انل سے کہا اس کا برا وقت ہے اسے کچھ پیسے دے دو انل نے مجھے آ کر یہ بتایا دیوی اور سجنوں جتنا وہ دینا چاہ رہے تھے اس سے میری ساری دویدہ اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ان کی ادارتہ پر میں بھاوق ہوا لیکن مجھے لگا کہ میں ان کی ادارتہ کو سویکار نہ کر پاؤں گا ایشور کی گرپہ رہی اور کچھ سنکٹ کی دنوں کے بعد سماں بدلا کام ملنا شروع ہوا اور دیرے دیرے میں اپنے سارے کرزے اتار پایا ایک شام دیروبائی کے نباس دانسی ایونٹ پر ایک دعوت کے افسر پر مجھے بھی آمنتر کیا گیا تو اوپر لون میں ایک طرف دیروبائی بڑے اس امیج پر اپنے کچھ مطروں بڑے فائنانشل اور کورپرٹ ورلڈ کے دنیا کے دگجوں کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے تھے مجھ پر نظر پڑی تو مجھے بلائے اور کہاں یہاں میرے ساتھ بیٹھو مجھے بڑا عجیب لگا میں نے ایک شما مانگی اور کہاں میں ادھر اپنے مطروں کے ساتھ بیٹھا ہوں وہیں ٹھیک ہوں انہوں نے زد کی اور بیٹھا لیا مجھ پھر اپنی اس دگجوں کی محفل میں انہوں نے کہا یہ لڑکا گیر گیا تھا لیکن اپنے بل پر پھر کھڑا ہو گیا ہے میں اس کی عزت کرتا ہوں ان کا یہ بیوہار اور ان کے وہ شبد میرے لئے اس دھن راشی سے ہزاروں گناہ زیادہ مو لیوان تھے جتنا کی وہ مجھے میری سنکٹ سے باہر آنے کے لئے دینے کے لئے تیار تھے یہ لڑکا بیٹھا موسیقی موسیقی موسیقی